سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس تی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو راما سٹیل راز عرفت کے اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز جس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سائپا نومی سے پھر سے دوستی کر چکی ہے اس نے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے نومی سے دوستی کی ہے ارتضاء کو تو وہ پہلے ہی بد کو مان کر چکی ہے امبر کے متعلق کے امبر نہیں اپنے والد کو اپنے بہن اور تمہارے متعلق بتایا ہوگا ویورز جس کے بعد آپ دیکھیں گے ارتضاء کے والد اور مشک کے والد اب دونوں ہی راضی ہیں ان کی شادی کے لیے مشک اپنے والد کی ہاں سن کر بہت خوش ہے وہ امبر سے خوشی شیئر کرتے ہوئے کہتی ہے ویسے محبت بھی کیسا جذبہ ہے جب بیدار ہوتا ہے تو زندگی کے معنی ہی بدل جاتے ہیں مشک کو اب ہر چیز ہی پیاری لگنے لگی ہے اور پھر ویورز وہ دن بھی آ گیا جب مشک اور ارتضاء کی منگنی ہونے والی ہے مشک ارتضاء کے نام کی انگوٹھی پہننے والی ہے ارتضاء اپنے پیرنٹس کو لے کر آ گیا ہے صدام صاحب مشک کے والد کو کہتے ہیں افتخار صاحب آپ تو پہلے سے جانتے ہوں گے کہ بچے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں یہ بات سنتے ہی وہ غصے سے اپنے بیوی کو دیکھتے ہیں تو اتنے میں صدام صاحب مزید کہتے ہیں ایکچلی ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی مشک کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں جو بھی ہے پریفتخار صاحب کا قصہ تھنڈا نہیں ہوا اندر ہی اندر سے ان کا خون کھول رہا ہے مگر وہ جیسے تیسے کر کے راضی ہوئی گئے اور آخر کار ارتضاء انگوٹھی بھی لے کر آیا ہے تو جب ارتضاء کا باپ کہتا ہے کہ اگر یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ارتضاء خود اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی پہنا لے مشک کو جس پر ارتضاء کہتا ہے انگل اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں مشک کو انگوٹھی پہنا لوں یہ سن کر مشک کا باپ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ ارتضاء مشک کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور پھر اس کو انگوٹھی پہنا دیتا ہے اور پھر وہیں پر صاحبہ آ جاتی ہے جو کہ اس منگنی سے بلکل بھی خوش نہیں اس سے افسوس رہا کہ میں یہاں پر پہلے آ جاتی تو شاید اس منگنی کو روک بھی سکتی اب صاحبہ کا یہ افسوس ہی رہے گا اس کے بعد جب مشک اپنے والد کا رویہ نوڈس کرتی ہے تو وہ دوڑوں کا اپنی والدہ سے کہتی ہے امی جیسے آپ کے لئے ابو جی کی ہر بات ہر جسپہ اہم ہے اور اسی طرح میرے لئے بھی ارتضاء کی ہر بات ہر جسپہ اہم ہے جو ابو جی کے لئے روگ ہے نا اس کے ساتھ میری خوشیاں جڑی ہیں اب آپ خود بتائیں میں ان کے روک کی طرف دیکھوں یا اپنی خوشیوں کی طرف دیکھوں ویورز اب تو اس ڈراما سریل کی کہانی بہت ہی نازک مور پڑا چکی ہے اور ان دونوں کی مہنی کے بعد اس کہانی میں آئے گا اور پڑا ٹویسٹ جب صاحبہ چلے گی نومی کے ساتھ اپنی اگلی چال صاحبہ بڑی چلاکی کے ساتھ ایک پلاننگ کرتی ہے ایک دن وہ مشک کو سلیبریشن کے لئے انوائٹ کرتی ہے مشک کی والدہ اسے بہت منع کرتی ہے کہ تمہارے ابو بہت غصہ کریں گے لیکن مشک اپنی ماں کی ایک بات نہیں سنتی اور آج آتی ہے صاحبہ کے ساتھ اور صاحبہ اسے لے کر نومی کے گھر پہنچتی ہے جہاں پر سلیبریشن کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں صاحبہ اور نومی کے کچھ فرنس بھی وہاں پر موجود تھے مشک کو یہ سرپرائز ملا تو وہ بہت ہی خوش ہوئی اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد صاحبہ پلاننگ کے مطابق مشک کے جوس میں کچھ نشاور دوائی ملا دیتی ہے اور وہی اس کو پینے کو دے دیتی ہے اور وہی جوس آخر کار مشک نے پی لیا صاحبہ سے دوستی کرنے کی بہت بھاری قیمت مشک کو ادا کرنی پڑی پر ویورز یہیں سے ہی ارتضاء اور مشک کے راستے جدا ہونے لگے اور ویورز ہو سکتا ہے کہ صاحبہ مشک کی بھیوشی کا بہت ہی ناجائز فائدہ اٹھائے اور ارتضاء کے والد کو خاص طور پر اس کے خلافت کو مان کرتے اور گھر آ کر وہ اپنے آر کو کمرے میں بند کر لیتی ہے مشک کو اس کی ماں منع کرتی رہ گی لیکن وہ ماں کی منع کرنے کے باوجود بھی پہنچ گئی جس کا اسے بہت بڑا نقصان ہوا اب گھر بیٹھی رو رہی ہے آپ یہ بہت جلدی دیکھ پائیں گے ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو